تو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو میں خود بھی ایمیل مارکٹنگ کے لیے اور آپ بھی اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو ایک اکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ایمیل مارکٹنگ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں یار ایمیل سپیم میں تو نہیں چلی گئی اچھا اس میتھرڈ کو یا اس ٹیکنیک کو آپ کہاں کہاں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو ایفلیٹ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ بھی کر سکتے ہو اور بہت ساری چیزوں سے کر سکتے ہو میں کیونکہ زیادہ تر ایفلیٹ مارکٹنگ کے لیے اس ٹیکنیک کو یوز کرتا ہوں اور یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اب آپ چاہے ایمازون ایفلیٹ کرتے ہو کلک بینک کرتے ہو ڈی جی سٹو ٹوئنڈی فور کرتے ہو فائیور ایفلیٹ کرتے ہو یا کوئی بھی ایفلیٹ پروگرام آپ کرتے ہو اور اس کو آپ ایمیل مارکٹنگ کے تھرور پرموٹ کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر گوگل پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے میں سکرین چلاتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھو گے کہ ایمیل ٹریکر جو ہے اس کو آپ نے جو گوگل پہ آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس ایکسٹینشن کو آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب آپ اس ایکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے تو سمپلی اس کے بعد آپ کو ایک نیکسٹ پیج پر لے کر جائے گا وہاں سے آپ نے سمپلی اس کو اپنے جی میل آئی ڈی کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس کو کنیکٹ کروگے اس کے بعد آپ اپنے جی میل آئی ڈی پر جاتے ہو اور اس کے بعد آپ جس کو بھی ایمیل کروگے ایمیل کرنے کے بعد آپ کو اس کا ڈبل چیک نوٹفکیشن ملے گا یعنی کہ آپ نے جس کو بھی میل کی ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار وہ میل کسی اور نے چیک کی ہے کہ نہیں اس کا نوٹفکیشن آپ کے سامنے آئے گا تو گائز یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ اس لیے اس میتھرڈ کو ڈسکس کر رہا ہوں دوستوں کیونکہ یہ میتھرڈ میں نے اپنے ساتھ بہت دفعہ ایمپلیمنٹ کی ہے اور ایمیل مارکٹنگ کرنے سے کہیں دفعہ میری ایفلیٹ سیلز انکریز ہوئی ہیں کہیں دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میری ایفلیٹ سیلز بہت نیچے آ جاتی ہیں لیکن جب میں کسی نہ کسی میتھرڈ کو ڈسکور کر کے چیک کرتا ہوں تو وہ پھر اس کے بعد میں اس کو ریکاور کر لیتا ہوں اور اپنی ارننگ کو انکریز کر لیتا ہوں اس لیے میں دوستوں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کبھی بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ ایک میتھرڈ پہ سٹک نہیں ہوتے ہمیشہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میتھرڈز کو اپلائی کرتے رہتے ہیں ان سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ رکتی نہیں ہے اور آپ کی سیلز انکریز ہونے کا چانسز ٹین ایکس ہو جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ کبھی بھی ایفلیٹ مارکٹنگ کرتے ہو چاہے وہ فائیور کی کرتے ہیں کیونکہ میری پلیلسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے ڈی جی سٹوٹ 24 سے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ لوگوں کو ایفلیٹ مارکٹنگ بھی بتاتا ہوں آن لائن ارننگ کے بہت سارے میتھرڈز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو ہمیشہ میں یہی سجسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ایک میتھرڈ پہ کبھی بھی ریلائے نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ میتھرڈز کو چیک کرتے رہنا چاہیے ان کو یوز کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی سیلز نہ رکھیں تو میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر لگ رہی ہے آپ کو ویڈیوز تھوڑی بہت بھی ویلیویبل تو کرنڈلیز کو لائک کرو سبسکرائب کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ یار ان لوگوں کو بھی نئے نئے میتھرڈز پتا چلیں آن لائن ارننگ کے بارے میں پتا چلیں اور وہ لوگ بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ سب کے ساتھ ارننگ کر سکیں تو ملتا ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیل اللہ ٹھیک کرن گیڈ بائی